پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھوکر نہیں دیکھا دیکھ یہ بشیر بدر صاحب کی غزل ہے جو مجھے بہت پسند ہے بشیر بدر صاحب مطلب اور کئی مکمل شاعر ہیں جنہیں میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر اور مجھے پسند بھی ہیں لیکن بشیر بدر کا جو لکھنے کا ایک انداز ہے ان کی شاعری میں چاہے وہ عشق کے بارے میں کہہ رہے ہو چاہے وہ ریلیشنشپ کے بارے میں ہو چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو چاہے وہ سوشل سٹرکچر کے بارے میں ہو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک پروگریسیو یہ میرا ماننا ہے ایک پروگریسیو اپروچ ہے مطلب اگر وہ ٹوٹے ہوئے دل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے جیسے وہ ان کا ایک شیر ہے ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں کوئی آئے گا کوئی جائے گا تمہیں جس نے دل سے بھولا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو مطلب بات تو دل ٹوٹنے کی ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی ایک ایک پریکٹیکالیٹی ہے ایک ایک پریکٹیکل اپروچ ہے دیکھ لو مطلب تو اس لئے مجھے وہ بہت پسند ہے ان کے اکثر شیر جو ہیں مجھے یاد بھی رہ جاتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑیہ ان کی گزل ہے جو میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑھیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹو بھرا بستر نہیں دیکھا یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا محبوب کا گھر ہو کی بزرگوں کی زمینے محبوب کا گھر ہو کی بزرگوں کی زمینے جو چھوڑ دیا پھر اسے مل کر نہیں دیکھا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھوکر نہیں دیکھا موسیقی